اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے واجب ہے فرض ہے سنن ابودعوت کی حدیث ہے مسنت احمد میں بھی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمین ندا جو ازان سنتا ہے فلم یجب اس کا جواب نہیں دیتا ایک روایت میں آتا ہے فلم یاتی ہی ازان سن کر نماز پڑھنے آتا نہیں ہے فلا صلات اللہ وینس اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے پڑھ لے تو بھی یعنی کہ پڑھے گا تو اس کا جو سواب مل رہا تھا وہ سواب سے محروم ہو رہا ہے بھلے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن سواب سے محروم ہو رہا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو اتنا سارا عجر مل رہا ہے اور ایک فرض اس کا واجب ادا ہو رہا ہے اور ہر قدم کچھ لوگ بلتے ہیں مسجد بات دور ہے ہمارے ہاں سے ہر قدم جو ہم اٹھا کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی لکھی آتی ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے فری میں نہیں چل رہے ہو اگر چل کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور صحیح بقاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حمم تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شولہ لے کر جاؤں اور وہ لوگوں کے گھروں کو جھلا دوں جو اب تک نماز پڑھنے نہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں کیوں نہیں کیا زائے سے بات ہے گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں گھر میں کوئی ہو سکتا ہے بیمار آدمی ہیں جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن مثال بیان کر کے بتا دیا اور جب رحمت اللہ العالمین کی زبان سے اتنی سخت مثال مل رہی ہے تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطناک بات ہو رہی ہے تمہیں بھائی وی بہنیں یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد تک جانا لازم ہے ضروری ہے اور ہم سب کو وہ قدم بڑھانے چاہیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہمیں 27 ٹائمز عجر زیادہ ملتا ہے